عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے یوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور تنقیدی تفسیے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہمیشہ کا مذاق اڑانے پر سٹینڈ اپ کامیڈی اور منور فاروقی کے پٹائی کر دی گئی ہے میں آپ کو چندن کھیڑی مدیہ پردے سے آ رہی اس جلے وے گھر کی داستان سناوں گا جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہیں پر کیرالا میں ایک بیکری کے سامنے حلال بورڈ لگانے پر کس طرح اس کو نکال پھینکا گیا ہے وہ بھی بات کروں گا سورا گنگولی کی طبیعت بگڑی ہے تو وہیں پر پنجاب میں ایک بی جے پی کے ای ایم پی کے گھر کے سامنے گوبر کیوں پھینکا گیا وہ بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ناراض اس وقت کسان الگ الگ طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ماشٹر مائنڈ کہلائے جانے والے ممبئی حملے کے زکیور رحمان کو گریفتار کر لیے جانے کے خبریں آ رہی ہیں تو وہیں پر جو لوگ مورتیاں چورا کر کے بیجتے ہیں ان کو گریفتار کرنے کے بعد انہوں نے کیا بیان دیا ہے اور صدر ٹرمپ نے امریکہ میں بگریشن پر مزید پابندی لگا دی گئی ہے اس پابندی میں اکتیس مارچ کو توسی کرنے کے خبریں آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست تھے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوستو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ناظرین اگرامی ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آپ جانتے ہیں مہنے کا آغاز ہو چکا ہے جن لوگوں نے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کریں افراد بھی اس وقت ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں آپ لوگوں کی زورت ہے ناظرین اگرامی سب سے پہلے تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کے آج کے مارننگ پرائم ٹائم جو نہ کھلنے کی بہت سارے لوگوں نے شکایت کی ہے یہ جو ویڈیو ہے اس کو عمر کے ساتھ محدود کر دیا گیا ہے یعنی بعض دفعات کی کوشش کرتا ہے یوٹیوب کی جانب سے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے وہاں پہ بعض لوگوں کو پروسیڈ والا آفشن آخر میں نظر آئے گا یا بعض اسکرین پر آپ کو کم فرم والا آئے گا تو آپ اس کو پروسیڈ پر دبائیں گے یا پھر جو ہے کم فرم پر کلک کریں گے تو ویڈیو آپ کے لئے کھل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں بعض دفعہ اس طرح کی شرارت ہوتی ہے آپ اس کو ہمیشہ سے جب اس طرح کو آفشن آئے آپ کو اسکرین پر اس طرح کچھ لکھتا ہوا آئے اور آپ کو وہاں نظر آئے پروسیڈ والا لفظ جو آخر میں آتا ہے یا پھر کم فرم والا تو ان دونوں کسی پر بھی اگر آپ کلک کر دیں گے تو وہ جو ہے آپ کے لئے ویڈیو نظر آ جائے گی بہر کہے آئیے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو لے چلوں مدیہ پردیش مدیہ پردیش میں کومیڈی شو کے دوران گودھرا واقعہ اور امیشہ کا مذاق بنانا شٹینڈ اپ کومیڈین منور فاروقی کے لئے مہنگا پڑ گیا ہند رکشک نامی ہندو تنظیم کے کارکنان نے ان کی خوب پٹائی کی ہے اور پھر تھانہ پہنچ کر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا ہے میڈیا ذرائع سے موصل ہو رہی خبروں کی مطابق واقعہ ہندو اور واقعہ چھپن دکان علاقے میں سرزد ہوا جہاں مینرو کیفے کے ایک پروگرام میں ہندو رکشک کارکنان نے زبردست ہنگامہ مچایا اور غنڈا گردی کی اور وہاں موجود کومیڈین کو مارا گھسیٹا اور اس کی پٹائی کر دی ہندو رکشک تنظیم کے ایک کنوینر ییک لویا گوڑ نے اس سلسلے میں تقریب کے آرگنائزر اور کومیڈین منور فاروقی کے خلاف پولیس سے سخت کاروائی کا مطالبہ کیا اس نے دونوں کو کوتکو گنچ تھانہ لے جا کر پولیس کے حوالے بھی کیا اور کہا کہ پروگرام میں مرکزی وزیر داخلہ ہمیشہ کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کے بیجزتی بھی کی جا رہی تھی ایک لویا گوڑ کا یہ بھی کہنا ہے کہ منور فاروقی پہلے بھی اپنے پروگراموں میں دیوی دیوتاؤں کا مزاق بناتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مینرو کیفے میں پروگرام منعقد ہونے کی خبر ملی تو ٹکٹ لے کر کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ گودرا واقعے میں مارے گئے کار سیوکوں پر منور فاروقی کمنٹ کر رہے ہیں تو ان کی پٹائی کی گئی منور فاروقی ہندو رکشک تنظیم کی کارپنان پڑھ کر تھانے لے گئے اور پروگرام کا ویڈیو بھی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اس واقعے کی تعلق سے کچھ ہندی نیوز پورٹلز پر مقامی سی ایس پی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ منڈرو کیفے کے مالکان مقتاس جن نے پروگرام کی اجازت نہیں لی تھی اور اس پروگرام میں 18 سال سے کم عمر کے بچے بھی موجود تھے انہوں نے مزید کہا کہ ہندو رکشک تنظیم کی ذریعے سوپی گئی ویڈیو اس کی بنیاد پر معاملے کی چانچ کی جا رہی ہے اور خسروار افراد کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو جا کر پولیس تھانے میں شکایت درج کروانا چاہیے بجوز اس کے کہ آپ کسی بھی شخص کو اس قدر ماریں وہاں پر لوگوں کے سامن بھی بیزت کرنے کی کوشش کریں یہ دیکھیں کہ اس طرح سے اس وقت ہندو رکشک نامی تنظیم نے اس وقت گنڈا گردی کرتے ہوئے فارقے پر حملہ کیا ہے اور جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کے خلاف معاملہ درج کرنا کے بجائے جس کو مارا گیا ہے اسی کے خلاف معاملہ درج کے لیا گیا ہے یہ حالات بنایا جا رہے ہیں مدیہ پردیش میں پولیس بھی پوری طرح سے ایک طرف کا کاروائی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ اس وقت ہو رہا ہے ناظرین ایسی یہ خبر آج کیرالا سے بھی آئی ہندو تنظیم کے کچھ میمبرز کی جانب سے غیر حلال چیزوں کی مانگ کرتے ہوئے سامن واپس کرنے کے بعد یہ بیکری میں لگے بورڈ کو پوری طرح سے نکال پھینکنی کی خبریں آ رہی ہیں جبکہ دکاندار نے کہا تھا کہ ان کے پاس صرف حلال کھانا دستیاب ہے آپ کو بتا دو ہندو یکیہ ویدی یعنی ہندو متحدہ فرنٹ کی جانب سے دواو کے بعد کیرالا کے یرنا کلمزلے میں ایک بیکری جس کا نام موڑی پر لگے حلال فڈ دستیاب ہے کہ سائن بورڈ کو زبردستی نکلوا دیا گیا مسکورہ تنظیم کے پارا کا کاریو یونٹ کی صدر ارون ارویند اور سیکریٹری دھنیش پربھاکرن کی دستخط پر مشتمل ایک نوٹس جو 28 دسمبر کے روز دکان کو بھیجی گئی تھی اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کا مظاہرہ مذہب کی بنیاد پر کھانے کے ساتھ امتیازی سلوک ہے اور یہ چھوٹ اچھوٹ کی مماسل ہے اس کے علاوہ جرم بھی ہے سوشل میڈیا پر نوٹس سے خوب گرس کرتی ہوئی بھی دکھائی گئی ہے ہندو تنظیم کے کچھ میمبرز کی جانب سے غیر حلال چیزوں کے مانگ کرتے ہوئے سامان واپس کرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جبکہ دکاندہ نے کہا کہ ان کے پاس صرف حلال کھانا دستیاب ہے اور بعد ازہ عربید نے دی ہندی کو یہ بھی بتایا کہ مسکورہ پنچائت کے ساتھ اتنے میمبرز نہیں ہیں جو حلال کھانے کی اشارت کے لیے زمانت دے سکے جس کو ضرورت ہے وہ کہیں گے اور اس طرح کی اعلامیاں کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے بھائی گئی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب ہر چھوٹے بڑے مقاموں پر چھوٹے بڑے دیہاتوں پر چھوٹے بڑے الگ الگ طرح کی ریاستوں میں اب اس طرح کی تنظیمیں اور اپنے سامنے ہندو کا لفظ لگا کر کے الگ طرح کی گنڈا گردی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بورٹ نکلوا کر کے پھنکوانا اب یہاں پر جو فاروقی پر حملہ ہوا اس سے پہلے کراچی کا نام لے کر کے جو ہم الگ الگ طرح کی باتیں سامنے آئے ممبئی سے اس ساری کی ساری یہ کی طرز کی چیزیں ہیں یعنی آپ کو پوری طرح سے دباؤں میں رکھوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی تنظیم کا نام لیتا ہے اس کے سامنے ہندو کا لگا لیتا ہے اب پھر جو گنڈا گردی کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح کی واردات لگاتار سامنے آ رہی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ناظرین ایرامی آئیے میں ایک اور ویڈیو اس وقت آپ کو دکھاؤں اور یہ ہے اسلم پٹیل کا گھر چندن کھیڑی میں جو ہوا ایمپی کے یعنی مدیہ پردیش میں وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں اب وہاں پر جو ظلم و ستم ہوئی اس کی ایک ایک ویڈیو نکل کر اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ اسلم پٹیل کا گھر ہے جس کو ہندوطوا کے گنڈوں نے اس دن جس دن وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات نہ کہیں بلکہ منصوبہ بن سازش کے تحت جو مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا تھا فتراؤ کا بہانہ بنا کر کے اس کی جو ہے یہ حالات ہے گھر پوری طرح سے جلا دیا گیا تھا اور کس طرح سے یہاں پر یہ گھر دیکھ کر کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ انہوں نے کیا ٹریکٹرز کارڈز کراپس اور پوری طرح سے پورے گھر کو جو ہے حوالے کر دیا گیا تھا آگ کے اور گھر میں موجود ساری کی ساری چیزیں بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی اور جو پیسہ یہاں پر رکھا گیا تھا اس کو بھی لوٹ کر کے لے گئے تھے اس دن جو ماب یہاں پر جو آ کر کے حملہ کیا تھا ہندو توا کی تنظروں کی جانب سے یہ حالات ہیں ناظرین جو ظلم و ستم ہوئی اس دن وہاں پر اب ایک ایک کر کے ویڈیو سامنے آ رہی ہے ناظرین اگرامی آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تکشن سود جو خوشیارپور ڈشٹرک میں بی جے پی کے لیڈر ہیں اور پنجاب کے سابق منشٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے حال ہی میں فارمرز یعنی کسانوں کے آندولن کو پکنک کی جگہ بتا کر کے پوری طرح سے جو ہے کسان آندولن کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی تو اس بیان کو لے کر کے پوری طرح سے کسان مشتعل بھی ہوئے تھے غصہ اور ناراض بھی ہوئے تھے اب اسی ناراضگی کا اظہار ان کے گھر کے سامنے گوبر پھینک کر کی کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ گھر کے سامنے جو ہے گوبر پھینکا گیا اور جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ان کے اس کہنے پر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر کسان آندولن نہیں کر رہے ہیں تحریک نہیں کر رہے ہیں بلکہ پکنک منا رہے ہیں آئیے ناظرین اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں بورڈ آف کرکٹ کنٹرول آف انڈیا بی سی سی آئی کے سربراہ اور ٹیم انڈیا کے سابق کپتان سورا گنگولی کو سینے میں درد کی شکایت کے بعد کلکتہ کے وڈ لینڈ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اس کی اطلاع خبر رسائے ایجنسی یہ این آئی نے دی ہے ریپورٹ کے مطابق گنگولی کے حالت اب مستحقم ہے انہیں نیجی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرایا گیا ہے ان کے اچانک اس طرح سے بیمار پڑھنے پر سیاسی حل چل مچھی ہوئی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ ہی دن پہلے انہوں نے بی جے پی پارٹی میں باقاعدہ رکنیت حاصل کی تھی اور داخل ہوئے تھے اسپتال کے احدیدار کے مطابق جمعہ کی شام کو ورک آؤٹ سیشن کے بعد یعنی وہ جم کر رہے تھے انہوں نے سینے میں درد کی شکایت کی اور دو پھر دوبارہ آئی سی پریشانی کے بعد اہل خانہ نے انہیں اسپتال پہنچایا احدیدار نے کہا کہ اب ان کے حالت مستحقم ہے بھائی قیب ناظرین نگیرامی سورہ گنگلی کے اسپتال میں داخل ہونے پر ریاست کے وزیرالہ مطابق انرجینی بھی ٹویٹ کرتے ہوئے اس خبر کو جان کر کے تکلیف ہونے کی جہاں ٹویٹ کی تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے الگ الگ انداز میں گنگلی کے بیمار پڑھنے پر اور اچانک اس طرح اٹیک ہونے پر اس وقت ان کی لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں بہیک ہے بی جی پی میں داخل ہونے کے بعد ابھی کچھ ہی دن پہلے وہ پوری طرح سے سرخیوں میں آئے ہوئے تھے ناظرین نگیرامی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کسانوں کے اس دھمکی کی جو انہوں نے کہا ہے کہ ذریع قوانین کے خلاف مظاہرہ کر رہے کسانوں نے اپنے تیور اس وقت سخت کر لیے ہیں کسانوں نے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ انہیں ذریع قوانین واپس لیے جانے سے کم کچھ ہی بھی منظور نہیں ہے جو بھی مانا جائے گا وہ ذریع قوانین کو رد کرنے کے بعد ہی مانا جائے گا ذریع قوانین واپس لیے جانے تک تحریک جاری رکھنے کا عظم ظاہر کرتے ہوئے کسانوں نے آج یہ بات کہیے کہ اگلی بات چیز جو کی چار جنوری کو ہونے والی ہے اگر اس دن حل نہیں نکالا گیا تو یہ ایکسپریس وی پر ٹریکٹر مارچ نکالا جائے گا اور آپ اندازہ لگائیں جہاں سے روزانہ سینکڑوں لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں بڑی گاڑیاں چھوٹی گاڑیاں اگر وہاں پر ٹریکٹر مارچ نکالا گیا تو کس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی اور کس طرح کی پریشانیاں پیدا ہونے والی ہیں ناظرین گرامی آئیے بات کرتے ہیں مورتی چوروں کی جہاں لکنوں سے آ رہی خبر ہے جہاں پر چار چوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ چور لگاتار مندروں سے مورتیاں چھرایا کرتے تھے اور وہاں رکھی گئی ڈبی وغیرہ سے موجود پیسوں کو بھی اڑا لیا کرتے تھے ناظرین گرامی چوروں کی گرفتاری کے بعد پولیس نے جب ان سے کہا ان کے پاس موجود کئی مورتیوں کو بھی ضبط کر لیا ہے اور انہوں نے اس کو فروخت بھی نہیں کیا تھا جب چوروں سے پولیس نے پوچھا کہ انہوں نے فروخت نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ چوری کرتے وقت ہمیں ڈرن نہیں لگا لیکن چوری کرنے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ دیوی دیوتا ان کا کچھ کر دیں گے اس وجہ سے اس کو فروخت کرنے کی انہوں نے ہمد نہیں کی اس طرح کے بیان دینے کے بعد اس وقت یہ چور سرخیوں میں آ گئے ہیں کہ چوری کرتے وقت بھائے نہیں ہوا اور فروخت کرتے وقت ان کو بھائے ہونے لگا چوروں کی شناخ جو کی گئی ہے وہ رگوویر پانڈے راہل شامل اور شرافت میاں کے حیثے سے کر لی گئی ہے پولیس ان کو جو ہے اس وقت گریفتار کرنے کے بعد مزید جو ہے عدالتی حراست میں لے کر کے چھانبین کر رہی ہے کہ حقیقت ہے کیا ہے ناظرین اگرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہے کہ صدر ڈرمپ نے امیگریشن ویزا پر پوری طرح پابندی آئیت کی تھی اب اس میں 31 مارس تک مزید توسیق کی گئی ہے امریکہ کے صدر ڈرمپ نے امیگریشن کے پابندیوں سے متعلق اپنے اس سے قبل کے حکم میں 31 مارس تک توسیق کر دی ہے اس اقدام سے ان ہزاروں غیر ملکی افراد کے گرین کارڈ اور ملازمت کی درخواستوں پر پیشرفت رک جائے گی جو امریکہ جانے کی منتظر ہیں صدر ڈرمپ نے عارضی پابندی گوشتہ سال آئیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا مقصد کرونا وائرس کے بہران کے باعث بے روزگار ہونے والے لاکھوں امریکیوں کی ملازمتوں کا تحافظ کرنا ہے ناظرین اگرامی اس پابندی کا اطلاع گوشتہ سال اپرین میں ہوا تھا اسے تین ماہ کے لیے نافذ کیا گیا تھا لیکن جون میں اس کی میاد ختم ہونے کے موقع پر پابندی میں 31 دسمبر تک توسیق کر دی گئی تھی ان پابندیوں کے خلاف امریکہ کی بہت ساری ہائی ٹیک کمپنیوں نے بطور خاص آواز اٹھائی تھی جو زیادہ تر آلہ مہارت کے حامل غیر ملکی کارکنوں پر انحسار کرتی ہے جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کی سیاسی مخالفی نے بھی اس اخدام پر نکتہ چینی کی تھی منتخب صدر جو بائیڈن نے جو 20 جون کا اپنا حدہ سنبھال رہے ہیں فوری طور پر اس نئے صدارت حکم نامی کی متعلق کچھ نہیں کیا جبکہ اس سے قبل وہ ان پابندیوں پر تنقید کرتے رہے ہیں بہتگیب ناظرین یہ حالات ہیں کہ جو ہے امیگریشن ویزا پر مزید توسیق کرنے کی وجہ سے جو بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں یا کام کرنے کے خانشمند ہیں جن کا جواب لگ چکا ہے یا لگنے والا ہے اس طرح کی جو ہے پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں اس طرح کے امیگریشن ویزا کی وجہ سے ناظرین اکرامی آئیے اب بات کرتے ہیں اس بھارتی کی جو ڈوبئی میں ایک شخص کو لگاتا دو سال تک دھوکہ دیتا رہا اور بلاخر پکڑ لیا گیا جالی دستخط کرتے ہوئے جہاں یہ دنیا عجیب و غریب نوصروازیوں اور دھوکہ دہی کے واقعے سے بھری پڑی ہے ہر روز فراد کے ہزاروں وارداتیں پیش آتی ہیں تاہم امارات میں یعنی ڈوبئی میں ایک انوکی واردات پیش آئے جس میں ایک ملازم مسلسل دو سال تک اپنے باس کے لاکھوں درہم ہڑپ کرتا رہا مگر باس کو خبر تک نہ ہو پائی چالاک بھارتی ملزم نے ایک دو بار نہیں بلکہ پورے سہیتالیس بار اپنے باس کے جالی دستخط کر کے مجموعی طور پر چار لاکھ یک ہتر ہزار درہم تقریبا دو کروڑ روپے کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی ہے تام ایک روز اس کی خراب قسمت نے اس کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا ورنہ اس سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہتا تفصیلات کے مطابق بھارتی ریاست گجراس سے تعلقنے والا انتیس سالہ نوجوان آٹھ سال سے ایک بھارتی بزنسمن کشن چند بھاٹے کے یہاں پر ملازمت کر رہا تھا پچھلے دو سال کے دوران اس کی نیت بے ایمان ہو گئی اس نے اپنے باس کی ایک چیک بک چرالی اور پھر تھوڑے تھوڑے دن کے وقفے سے ایک ایک چیک پر باس جیسے دستخط کر کے رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتا رہا ہے بہتر سالہ بھارتی باس کشن چند بھاٹے نے بتایا ملزم میرے انتظام عملے میں آٹھ سال سے ملازم تھا فرم کے مالی معاملات دیکھنے کی وجہ سے چیک بکس بھی اسی کے پاس ہوتی تھی مجھے کبھی اس پر شک نہیں ہوتا اگر ایک روز اتفاقاً میں اس کی میز کے دراست چیک نہ کرتا اور مجھے اس میں ایک ایسی چیک بک نظر نہ آتی جس میں چیک تو کوئی نہیں تھا البتہ بقیہ حصوں پر بینک کے عملے کی تصدیق شدہ دستخط موجود تھے جن سے پتا چلتا تھا کہ اس چیک بک کے تمام چیکس کے ذریعے رقم کی ٹرانسکشن ہوئی ہے باقیہ بناظرین اس وقت اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہے اس طرح کی بھی دھوکہ بازی ہوتی ہے اور الٹ ہونے کی ضرورت ہے مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ و تعالیٰ پھر آپ پر جمعہ خاتم السلام علیکم وآلہ وسلم خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات